فرینٹس مووی کل سٹارٹ عرب کے دو سلطانوں کے درمیان اپنے بورے ایریے یعنی یلو بیل پڑھ ہوئی لڑائی کے باعث سے ہوتا ہے جس میں سالمہ سلطنت کا سلطان امار ہو بیکہ سلطنت کے سلطان نصیب سے ہار جاتا ہے تو پھر سلطان نصیب سلطان امار کو سزا دینے کے لیے اپنے پاس بلاتا ہے کیونکہ فرینٹس آرہ میں یہ روایہ تھی کہ لڑائی میں ہار جانے والے سلطان کو یہاں تو مار دیا جاتا تھا یہاں پھر اسے قید کر لیا جاتا تھا لیکن پھر جیسے ہی سلطان امار سلطان نصیب کے پاس پہنچتا ہے تو وہ سلطان نصیب کو ایک آفر کرتا ہے اور اسے اپنے دونوں ہی بیٹو یعنی شزا دا سالے اور شزا دا اودا کو اس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ ان کی دشمنی دوستی میں بدل سکے تو پھر جیسے ہی سلطان نصیب سلطان امار کی سوفر کو سنتا ہے تو وہ اسے فوراں سے ہی قبول کر لیتا ہے اور پھر اسی کے ساتھ وہ بھی سلطان امار کو ایک آفر کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آج کے بعد جتنا یلو بیلٹ پر حق میرا ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہوگا جس سے سلطان امار بھی راضی ہو جاتا ہے پھر اسی کے ساتھ وہ دونوں سلطان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں اور ایگریمنٹ کرنے کے بعد واپس اپنی اپنی سلطنت کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ مووی میں سین یہاں سے کٹ ہو کر حبیکہ کے محل کی طرف شپٹ ہوتے ہیں جہاں ہم سلطان نصیب کو دیکھتے ہیں فرنڈ سلطان نصیب ان دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ اپنے محل لے آیا تھا اور اس نے ان دونوں شہزادوں کی دیکھ بار بلکل اپنے بچوں یعنی شہزادہ تاریخ اور شہزادی لیلہ کی طرح شروع کر دی تھی اور اس طرح سالمہ سلطنت کے وہ دونوں شہزادے حبیکہ کی سلطنت میں پروشبانے لگ گئے تھے فرنڈز بہت ہی جلد وہ دونوں شہزادے حبیکہ کے محل میں ہسی کچھ ہی رہنے لگ جاتے ہیں اور اس طرح دن گزرتے جاتے ہیں اور پھر مووی میں سین دس سال آگے کی طرف شپٹ ہوتے ہیں اور پھر دس سالوں کے بعد ہم ان دونوں شہزادوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اب کافی بڑے ہو گئے تھے فرنڈز ان میں سے بڑے والا شہزادہ جس کا نام سالے تھا وہ ایک بہادر جنگجو سپاہی بن گیا تھا جبکہ چھوٹے والا شہزادہ اودھا جس کو کتابیں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا وہ ایک بک ریڈر بن گیا تھا فرنڈ شہزادہ اودھا سلطان نصیب اور حبیکہ کی سلطنت سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا مگر اس کا بڑا بھائی سالے سلطان نصیب کا اپنا دشمن سوچتا تھا اس لئے وہ آئے روز حبیکہ کی سلطنت سے بھاگنے کے نینے پلانٹس بناتا رہتا تھا تاکہ وہ اپنے فادر یعنی سلطان نصیب سے بدلہ لے سکے لیکن وہ اپنے ان پلانٹس میں بہت بری طریقے سے فیر ہو جاتا تھا فرنڈز اس طرح وہ دونوں شہزادے حبیکہ کی سلطنت میں اپنی اپنی زندگی کو گزار رہے تھے لیکن فرنڈز کچھ ہی دنوں کے بعد حبیکہ کی سلطنت میں کالے بادلوں کا سایہ مندنانے لگ جاتا ہے کیونکہ فرنڈز حبیکہ کی سلطنت میں ایک وبا پور پڑی تھی جس کی وجہ سے کئی لوگ مارے گئے تھے اور اس وبا کی وجہ سے سلطان نصیب کی وائف کی بھی ڈیتھ ہو گی تھی جس کی وجہ سے سلطان نصیب بہت زیادہ دکھی ہو گیا تھا فرنڈز اس وبا کی وجہ سے حبیکہ کی سلطنت کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا تھا جس کی وجہ سے پوری سلطنت بدحالی کا شکار ہو گی تھی لیکن فرنڈز جلد ہی حبیکہ کی سلطنت پر چھائے ہوئے کالے بادلوں کا سایہ اب دور ہونے والا تھا کیونکہ ان کی طرف ایک امریکن پلین ان کی کشہالی بن کر آ رہا تھا تو پھر جیسے ہی وہ پلین حبیکہ کی سلطنت میں لینڈ ہوتا ہے تو اس میں سے ایک امریکن جیولوجیسٹ کا نام سیم ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے کہ اسی دوران ماں سلطان نصیبی آ جاتا ہے پہلے تو فرنڈز سلطان سیم کا اپنی سلطنت میں ویلکم کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اس سے اپنی سلطنت میں آنے کی وجہ پوچھتا ہے فرنڈز یہاں پر سیم سلطان کو بتاتا ہے کہ وہ ایک جیولوجیسٹ ہے اور اسے اوبیکہ کی سلطنت کے قریب والے علاقے میں کروڈ آئل کے روکس ملے ہیں پھر اسی کے ساتھ سیم ایک کروڈ آئل کا روک سلطان کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر ہم اس آئل کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوگے تو آپ بہت ہی جلد بریٹیش کوئن سے بھی زیادہ امیر ہو جاؤگے تو جیسے ہی سلطان سیم کی یہ بات سنتا ہے تو وہ فوراں سے ہی سیم کو آئل کی تلاش کرنے میں اجازت دے دیتا ہے تو پھر جلد ہی سیم بھی اپنے کرو میمبر کے ساتھ مل کر آئل کی تلاش شروع کر دیتا ہے اور کچھ ہی روز کے بعد ییلو بیلٹ میں ایک پوری ہی آئل سٹیٹ لگا لیتا ہے فرینڈ اس آئل سٹیٹ کی وجہ سے سلطان نصیب اتنا زیادہ امیر ہو جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی سلطنت میں الیکٹری سٹی کا بندوبست کرواتا ہے پھر اسی کے ساتھ وہ اپنے سلطنت میں بچوں کے لیے ایک سکول ہوسپیٹل اور اپنے لیے ایک ائرپورٹ بھی بنواتا ہے فرینڈ سلطان اپنی آرمی کو بھی ایڈوانس کر دیتا ہے اور اپنی آرمی کا کرنل اپنے بیٹے یعنی شہزادہ تاریخ کو بنا دیتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ اپنی ایک رویل لیبریٹی بھی بنواتا ہے جس کا ہیڈ بوز شہزادہ اودہ کو بنا دیتا ہے جس سے شہزادہ اودہ سلطان کا اور بھی زیادہ وفادار ہو جاتا ہے اور اس طرح ہبیکہ کی سلطنت دن با دن ترقی کرتی جاری ہوتی ہے لیکن فرینڈز کچھ جزار ٹرائبز کے ہیڈز حبیکہ سلطنت کو اس طرح ترقی کرتے ہوئے دے کر اسے جلسی فیل کرنے لگ جاتے ہیں اور حبیکہ سلطنت میں موجود اوئل سٹیٹ کو دباہ کر دیتے ہیں جس میں سیم کے کئی کروی میمبرز بھی مارے جاتے ہیں تو پھر جیسے ہی سلطان نصیب کو اس انسیڈنس کی خبر ملتی ہے تو وہ اپنے اردگیر موجود تمام ریزر ٹرائبز کے ہیڈ کو دعویٰ دیتا ہے اور انہیں کافی سارے پیسے دے کر اپنے ساتھ ملا لیتا ہے مگر فرینڈز اس دعوت میں سلطان امار نہیں آیا ہوتا تو سلطان نصیب اپنے ایک وفادار آدمی کو سلطان امار کے پاس پیشتا ہے تاکہ وہ سلطان امار کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لے لیکن فرینڈز جیسے ہی سلطان نصیب کا ساتھی سلطان امار کے پاس پہنچتا ہے تو وہ سلطان امار کو سلطان نصیب کی اوفر پیش کرتا ہے مگر سلطان عمار اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے اور ساتھ ہی سلطان نصیب کے وفدار کو کہتا ہے کہ جا کر اپنے سلطان کو کہنا کہ وہ ریڈی ہو جائے کیونکہ میں بہت ہی جلد اپنی آرمی کو لے کر حبیقہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں تو پھر کچھ ہی روز کے بعد سلطان کا ساتھی بھی اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس کو سلطان عمار کی ساری باتیں بتا دیتا ہے تو جیسی سلطان نصیب سلطان عمار کے حملے والی بات کو سنتا ہے تو وہ فوراں سے ہی اپنی بیٹی یعنی شہزادی لیلہ کی شادی شہزادہ اودہ سے کروا دیتا ہے تاکہ شہزادہ اودہ اس کا مزید بفدار بن جائے لیکن شہزادہ اودہ کی شادی والے دن ہی شہزادہ سالے اپنے سپائیوں کو مار کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے مگر سلطان کے سپائیوں کے ہتے چڑ جاتا ہے اور وہ سلطان کے سپائی شہزادہ سالے کو مار دیتے ہیں پھر اگلی ہی روز جیسی شہزادہ اودہ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بڑا بھاہ مر گیا ہے تو وہ بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے مگر جلد ہی شہزادہ سالے کے مرنے کی خبر سلطان نصیب کو بھی مل جاتی ہے اس لئے وہ جلد ہی شہزادہ اودہ کو سلطان عمار کے پاس بھیج دیتا ہے تاکہ وہ اپنے فادر کو اس کے ساتھ مل کر کام کرنے پر راضی کرسکے تو پھر اسی کے ساتھ مومی میں سین ہوبیکہ کی سلطنت سے کٹ ہو کر سالمہ کی سلطنت کی طرف شیفٹ ہو جاتی ہیں جہاں کچھ ہی دیر کے بعد شہزادہ اودہ بھی پہنچ جاتا ہے فرینڈز پہلے تو سلطان عمار اس کو اپنا بڑا بیٹا یعنی شہزادہ سالے سمجھ لیتا ہے مگر جیسے ہی شہزادہ اودہ سلطان کو بتاتا ہے کہ اس کا بڑا بھاہ مارا گیا ہے تو سلطان بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور وہ سلطان عصیب پر بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے تو پھر جیسے ہی وہ شہزادہ اودہ کو اپنے مہن لے کر جاتا ہے تو شہزادہ اودہ سب سے پہلے اپنے فادر یعنی سلطان عمار کو سلطان عصیب کی افر بتاتا ہے مگر سلطان عمار اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے اور شہزادہ اودہ کو کہتا ہے کہ بیٹا جب پاسٹ میں میری سلطان عصیب سے جنگ ہوئی تھی تو میں اسے ہار گیا تھا کیونکہ ہمارے ہاں یہ روایت تھی کہ ہارنے والے سلطان کو مار دیا جاتا تھا یا پھر اسے قید کر لیا جاتا تھا اس لئے میں نے اپنی جان کو بچانے کے لئے تم دونوں بھائیوں کو اس کے پاس ایمانت کے طور پر چھوڑا تھا تاکہ ہماری دشمنی دوستی میں بدل سکے مگر اس نے تمہارے بڑے بھائی کو مار دیا اور ویسے بھی سلطان عصیب کے ساتھ ہوئے ایگریمنٹ کے مطابق جیلو بیل پر میرا بھی اتنا حق تھا جتنا سلطان نصیب کا جو کہ اب سلطان نصیب نے خود ہی قتم کیا ہے اور ویسے بھی میری اب آرمی تیار ہے اور میں بہت ہی جلد سلطان نصیب پر حملہ کر دوں گا لیکن یہاں پر شہزادہ اودہ اپنے فادر کو بہت زیادہ سمجھاتا ہے لیکن سلطان ہمارے وہاں سے گسا ہو کر چلا جاتا ہے تو پھر جیسے ہی اگلی دن کی صبح ہوتی ہے تو سلطان ہمار شہزادہ اودہ کو لے کر محل سے باہر آتا ہے اور اسے اپنی آرمی کے پاس لے جاتا ہے تو پھر جیسے ہی شہزادہ اودہ سلطان کی آرمی کے پاس پہنچتا ہے تو سلطان شہزادہ اودہ کو کہتا ہے کہ اب تم میرے ساتھ مل کر سلطان نصیب پر حملہ کروگے اور حبیقہ کی پوری سلطنت پر اپنا قبضہ کروگے مگر یہاں پر پیش شہزادہ اودہ ایک بار پھر اپنے فادر کو سلطان نصیب کی آفر پیش کرتا ہے مگر سلطان امار پھر سے اسے ریچائٹ کر دیتا ہے اور شہزادہ اودہ کے ساتھ اپنی آرمی کو لے کر عبیقہ کے محل پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے تو پھر جیسے ہی سلطان امار اپنی سلطنت کے آخری کمہ پر پہنچتا ہے تو وہ اپنی آرمی کو کہتا ہے جتنا بھی ہو سکتا ہے پانی پی لو کیونکہ اب آگے کوئی بھی کمہ آنے والا نہیں ہے تو سلطان کی آرمی سے جتنا ہو سکتا ہے وہ اپنے لیے پانی سٹوٹ کر لیتی ہے پھر اسی کے ساتھ سلطان امار اپنی آدھی آرمی کو شہزادہ اودہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اسے اپنا پلان سمجھاتا ہے وہ شہزادہ اودہ کا کہتا ہے کہ وہ حبیقہ کی سلطنت پر سامنے سے حملہ کرے گا اور میں حبیقہ پر پیچھے سے حملہ کروں گا جس کی وجہ سے ہم دونوں ایزیلی سلطان نصیب کی آرمی کو ہرا دیں گے اور حبیقہ کی سلطنت پر اپنا قبضہ کر لیں گے سلطان امار یہ کہہ کر اپنی آدھی آرمی کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے شہزادہ اودہ کا اپنی آرمی کے ساتھ پہلا دن تو بہت اچھا گزرتا ہے مگر جیسی ہی اگلا دن شروع ہوتا ہے تو ان کا پینے کا پانی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سپاہی پانی کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے ہیں مگر جلد ہی شہزادہ اودہ سلطان امار کے ایک وفادہ ساتھی جس کا نام ڈاکٹر علی ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کر اپنی آرمی پر کنٹرول کر لیتا ہے مگر اس کی آرمی بہت زیادہ پیاسی تھی جس کی وجہ سے شہزادہ اودہ کی آرمی کی حالت اب بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی تو فرنڈ شہزادہ اودہ کسی نہ کسی طرح اپنی آرمی کو کنٹرول کر لیتا ہے اور اس طرح ان کا دوسرا دن بھی گزر جاتا ہے اور پھر اگلے دن یعنی تیسے دن کی شروعات ہو جاتی ہے فرنڈ شہزادہ اودہ کی آرمی اب پانی کی پیاس کی وجہ سے کابو سے بھی باہر ہو رہی تھی جس کی وجہ سے شہزادہ اودہ ڈاکٹر علی کی ساتھ مل کر اپنی آرمی کو کنٹرول میں لانے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ فرنڈز اب وہ حبیقہ کے بارڈر کو کراس کر چکے تھے مگر دوسری طرف حبیقہ کے بارڈر پر موجود سلطان نصیب کی آرمی کو بھی ان کے آنے کی خبر مل چکی تھی اس لئے وہ سلطان نصیب کی آرمی شہزادہ اودہ کی آرمی پر حملہ کر دیتی ہے کیونکہ فرنڈز سلطان نصیب کی آرمی ایڈوانس تھی اس لئے شہزادہ اودہ کی آرمی سلطان نصیب کی آرمی کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیتی ہے پھر جیسے ہی شہزادہ اودہ دیکھتا ہے کہ اس کی آرمی بھاگ رہی ہے تو وہ جلدی سے اپنے فادر کو ایک کبوتر کے ذریعے خط بیجتا ہے تاکہ وہ اس کی مدد کو آسکیں تو پھر اسی دوران شہزادہ اودہ ایک پلان بناتا ہے اور سب سے پہلے وہ اپنی آرمی کو کٹھا کرتا ہے اور پھر اپنی آرمی کے ساتھ مل کر سلطان نصیب کی آرمی پر اچانک ہی حملہ کرتا ہے اور اس کی وہاں مجود تمام آرمی کو مار دیتا ہے اس کے بعد فرنس شہزادہ اودہ اپنا اگلا سفر جاری رکھتا ہے اور اگلے دو دن تک بڑی بہادری کے ساتھ اپنی آرمی کو لے کر آگے کی طرف بڑھتا رہتا ہے اور آخر کار اوشن تک پہنچ جاتا ہے مگر فرنس اوشن کا پانی پینے کے لائک نہیں تھا اس لئے اس شہزادہ اودہ کی آرمی پانی کو پینے ہی پاری تھی جس کی وجہ سے وہاں مجود تمام لوگ بہت زیادہ دکھی ہو گئے تھے مگر جلد ہی ڈاکٹر علی وہاں پینے کے لائک پانی کو ڈھونڈ لیتا ہے جس سے شہزادہ اودہ کی پوری آرمی پیٹ بڑھ کر پانی پیتی ہے تو جیسے ہی شہزادہ اودہ کی آرمی ریسٹ کر لیتی ہے تو شہزادہ اودہ اپنی آرمی کو لے کر اپنا اگلا سفر سٹارٹ کر دیتا ہے جبکہ دوسری طرف سلطان آمار کے پاس شہزادہ اودہ کا وہ کبوتر خط لے کر پہنچ جاتا ہے جس کو پڑھ کر سلطان آمار یہ سمجھاتا ہے کہ شہزادہ اودہ مر گیا ہے جبکہ شہزادہ اودہ تو ابھی زندہ ہوتا ہے اس لیے وہ حبیقہ کی سلطنت کی طرف اپنی آرمی کی سپیڈ کو ارتادت تیز کر دیتا ہے جبکہ دوسری طرف جب سلطان آصیب کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شہزادہ اودہ اپنی آرمی کو لے کر حبیقہ سلطنت کی طرف آ رہا ہے تو وہ اپنی بیٹی یعنی شہزادہ لیلہ کو اس سے ڈیوورٹس لینے کا کہتا ہے مگر شہزادہ لیلہ اپنی فادر کی بات نہیں مان دی تو پیریسی کے ساتھ ایک بار پھر مووی میں سین شہزادہ اودہ کی طرف شپٹ ہوتے ہیں جو کہ ابھی بھی حبیقہ کی سلطنت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو پھر جیسے ہی شہزادہ اودہ کا گزر ایک ڈیزر ٹرائب کے پاس سے ہوتا ہے تو وہ اس ٹرائب میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ وہ اس ٹرائب کے ہیڈ سے مدد مانگ سکے اس لیے وہ اس ٹرائب کی طرف چلا جاتا ہے لیکن فرینڈز اس ٹرائب کے دو جسوس شہزادہ اودہ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اور وہ فوراں سے ہی اپنے ٹرائب کے ہیڈ کے پاس چلے جاتے ہیں تو پھر جیسے ہی اس ٹرائب کے ہیڈ کو شہزادہ اودہ کے آنے کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ اپنے ان دونوں جسوسوں کو سلطان نصیب کی طرف بھیج دیتا ہے اس کا نام بن سری ہوتا ہے وہ شہزادہ اودہ کا اپنے ٹرائب میں ویلکم کرتا ہے اور پھر اسے اپنے خیمے میں لے جاتا ہے تو پھر جیسے ہی شہزادہ اودہ اس خیمے میں جاتا ہے تو اس ٹرائب کا ہیڈ شہزادہ اودہ کو اپنا قیدی بنا لیتا ہے کیونکہ فرینڈز وہ شہزادہ اودہ کو اس سلطان نصیب کے حوالے کر کے سلطان نصیب سے انام حاصل کرنا جاتا تھا لیکن فرینڈز کچھ ہی دیر کے بعد شہزادہ اودہ اس کے چنگل سے نکل جاتا ہے اور ڈیسر ٹرائب کے ہیڈ کو ہی اس کے ٹرائب میں ہی اپنا قیدی بنا لیتا ہے اور اس ٹرائب میں موجود تمام سمان کو لڑ لیتا ہے اور وہاں کے گلاموں کو بھی ازاد کروا دیتا ہے ان تمام قیدیوں کو اپنی آرمی میں شامل کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس ٹرائب سے چلا جاتا ہے فرینڈز شہزادہ اودہ کو ان قیدیوں میں ایک اچانامی لڑکی بھی ملتی ہے جو کہ بہت زیادہ بہادر ہوتی ہے مگر جیسے ہی فرینڈز شہزادہ اودہ اپنی آرمی کو پہاڑی علاقے سے لے کر جا رہا ہوتا ہے کہ اس کے اتحادی سپاہی اسے اپنا دشمن سمجھ کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایک بولٹ شہزادہ اودہ کو آ لگتی ہے اور شہزادہ اودہ سمین پر گر جاتا ہے جس کو دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شہزادہ اودہ مر گیا ہے اس لئے وہ شہزادہ اودہ کے لئے بہت دکی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ شہزادہ اودہ کی ڈیڈ بوڈی کو لے کر ایک حیمے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں اس کے اردگرد جمع ہو جاتے ہیں مگر فرینڈز جہاں ایک میریکل ہوتا ہے اور شہزادہ اودہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ فرینڈز وہ گولی شہزادہ اودہ کو چھو کر گزری تھی تو پھر جاتے ہی شہزادہ اودہ کی آرمی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ شہزادہ اودہ زندہ ہے تو اس کی آرمی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے لیکن فرینڈز ان کی یہ خوشی کچھ ہی دیر کے لئے ہوتی ہے کیونکہ سلطان نصیب کے سپائیوں کو ان کے آنے کی خبر مل چکی تھی اس لئے وہ اپنے فائٹر پلینز کو لے کر ان پر حمنا کر دیتے ہیں فرینڈز اس حملے میں شہزادہ اودہ کے کئی سپائی مارے جاتے ہیں لیکن فرینڈز وہ پھر بھی ان پلینز کو تباہ کر دیتے ہیں مگر فرینڈز اس لڑائے میں شہزادہ اودہ کا خاص آدمی ڈاکٹر علی مارا جاتا ہے جس کی وجہ سے شہزادہ اودہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ فرینڈز وہ یالو بیلٹ کے بلکل قریب آ چکے تھے اس لئے وہ اپنی آرمی کی رفتار کو اور بھی زیادہ تیز کر لیتا ہے تاکہ وہ جلد سے جلد یالو بیلٹ پہنچ سکے جبکہ دوسری طرف سلطان امار سلطان نصیب سے لڑنے کے لیے یالو بیلٹ پہنچ چکا تھا مگر جیسے ہی سلطان نصیب سلطان امار کی آرمی کو دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے کیونکہ فرینڈز سلطان امار کی آرمی بہت زیادہ تھی اس لئے وہ سلطان امار کو ایک نئے ایگریمنٹ کی آفر کرتا ہے تو پھر سلطان امار بھی اس کے پاس چلا جاتا ہے مگر اسی دورانواش زیادہ ادہ بھی آ جاتا ہے اور ان کے پاس چلا جاتا ہے فرینڈز ابھی وہ تینوں ایگریمنٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہاں وہی ڈیزر ٹرائب کا ہیڈ بن سری بھی آ جاتا ہے جو سلطان امار پر گولی چلا دیتا ہے جس کی وجہ سے سلطان امار کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے فرینڈز سلطان امار کے مرتے ہی اس کی آرمی سلطان نصیب پر حملہ کر دیتی ہے اور اس کے سپائیوں کو مانا شروع کر دیتی ہے کیونکہ فرینڈز سلطان امار کی آرمی بہت زیادہ تھی اس لئے وہ سلطان نصیب کی آرمی پر بہت زیادہ بھاڑی پرڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سلطان نصیب اور اس کی آرمی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف لڑائی کے دوران ہی وہ ڈیزر ٹرائب بن سری شہزادہ امار پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ شہزادہ امار کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہاں ایچار جاتی ہے جو اس ٹرائب کے ہیٹ کو مار دیتی ہے اور شہزادہ امار کو اس سے بچا لیتی ہے تو اس طرح شہزادہ امار اس جنگ کو جی جاتا ہے اور حبیکہ کے محل کی طرف چلا جاتا ہے جہاں اس کی وائف یعنی شہزادی لیلہ اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے تو پھر جیسے ہی شہزادہ امار حبیکہ کے محل میں انٹر ہوتا ہے تو وہ سلطان نصیب کو سلطان کی ہودے سے ہٹا دیتا ہے اور خود حبیکہ کا نیا سلطان بن جاتا ہے پھر شہزادہ امار سلطان بنتے ہی حبیکہ میں موجود تمام ایلڈ سٹیٹ پر قبضہ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت ہی جلد سلطان نصیب سے بھی زیادہ میر ہو جاتا ہے اور وہ اپنی سلطنت کو اور بھی زیادہ ترقی آفتہ بنا دیتا ہے اور پھر اسی کے ساتھ سلطان اودہ اور ملکہ لیلہ کو دکھاتے ہوئے اس مووی کا ہیپی اینڈ ہو جاتا ہے